پیارے دوستو اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس زمین کے سینے پر محسین انسانیت کی سب سے عزیز ترین اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھی آپ نے اپنی اس جگر کوشہ کو جنت میں عورتوں کی سردار قرار دیا ایک روایت کے مطابق آپ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی خوشبو سن کر فرماتے کہ ان میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو شبہ میراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کھلایا تھا تو پیارے دوستو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی تھی ان کے بہت سارے موجزات ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ان کے ایک ایسے موجزے کے حوالے سے بتائیں گے کہ جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور یقیناً آپ دیکھنے کے بعد دنگ رہ جائیں گے اور پیارے دوستو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی زندگی کے طور طریقے کے حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے سو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں پیارے دوستو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی پیدائش مبارکہ بیست نبی کے پانچویں سال ہوئی تھی یہ صبح صادق کا وقت تھا جمعت المبارکہ دن اور 21 ربیل ثانی کی متخرک تاریخ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں قریش والے بنی حاشم بنی عبد المطلیق اور اہل بیت نبی میں سے تھی امت مسلمہ کے یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی عقیدت و معدت کسی اور بے خاتون سے کہیں زیادہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی پہچان صرف آپ کی ذات مبارکہ یا آپ کا حسب نسب ہی نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی اولاد اور آپ کی نسل بھی اسلام اور تاریخ اسلام کے لیے شاندار ابواب اور عالم انسانیت کے قابل فخر اور قابل ستائش ہے مسلمان معاشے میں خاتن اسلام کی یہاں یہ نام یعنی فاطمہ سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور باعث برکت بھی سمجھا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی فضیلت عادیہ کے باعث آپ سے منصوب بہت سارے القابات ہیں آپ کے مشہور القابات زہرہ اور سیدوتن نساء ہیں اس لئے آپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو دنیا و جنت کی خاتن کی سرداد قرار دیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی مشہور قنیت ام العائمہ ہے اس لئے کہ اسنا اشنا کے قلعائمہ مسلمین آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں آپ کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے باعث آپ کو ام الزیبتین اور ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے آپ کو خاتون جنت الطاہرہ، الزاکرہ، المرضیہ، السیدہ وغیرہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور بطول بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا مشہور لقب مبارک ہے پیدائش کے بعد حضرت خدیدت القبراء رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے بسات خود سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی تربیت کی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے وسال کے وقت آپ بہت کم سن تھی چنانچہ قریش کی مددین خاتین نے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اپنی زیر تربیت لیے رکھا ان میں سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ نہاں جو ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھی ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ تھی حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ نہا جو آپ کی پھوپی تھی سیدہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نہا جو زافر تیار زوجہ کی محترمہ تھی اور حضرت صوفیہ بنت امیر حمزہ بن عبد المطلب کا نام خاص طور پر ملتا ہے حجت کا باقیہ تاریخ اسلام میں سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے مردوں کے بعد خاتن اسلام نے بھی حجرت کی چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے حضرت فاطمہ بنت اصد ام المؤمنین حضرت صودہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ ایک کافلے میں ہجرت کی مدینہ طیبہ آن دکھے بعد حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی سیدہ فاطمہ بنت اصد کے زیر تربیت رہی فی جب حضرت ام سلمہ کو ام المؤمنین کا لقب دیا گیا تو بی بی صاحبہ کو آپ نے ان کے زیر تربیت دے دیا امرو امرین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو عدد سکھانا چاہا تو اللہ کے قسم وہ پہلے سے ہی معدد تھی خاتون جنت سے کئی حضرات نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن عوب بھی شامل تھے لیکن ہر بار وحی کے انتظار کا جواں ملا حضرت علی کرم اللہ و جہو بزاحت خود بھی خاندانی غربت کے باعث بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے خواہ تھے لیکن شیر خدا ہونے کے باوجود عقیدت و محبت کی باعث رشتہ مانگنے کی جرت نہیں ہوتی تھی چنانچہ انتظار کے سردار حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی درخواست پر دربار نبوت تک پہنچائی اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے کی درخواست کی چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فاطمہ بنت محمد کی شادی آپ سے کروں یہ یکم زلحج دو ہجری کو پانچ سو درہم محض کے وقت مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی بھری مجلس کے اندر یہ مبارک نکاح عمل میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کے اخراجات کے لیے اپنی زیرہ فروخت کر دی تھی جس کے عوض پانچ سو درہم ملے اور یہ کل درہم آپ نے موسمی انسانیت کی سفرد کر دی جو مہر قرار پایا جہیز کے سمان کے لیے آپ نے حضرت مقدار بن اسود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو رقم دے کر بھیجا جہیز میں ایک کمیز سر ڈھاپنے کا ایک کپڑا ایک سیاہ کمبل خجور کے پتوں سے بنا ایک بستر موٹے ٹاٹ کے دو فرش چار چھوٹے تھکی یہاں سے آٹا پیسنی والی ایک چکی کپڑا دھونے کے لیے تامے کا ایک برطن پانی کے لیے چمڑے کا ایک مشک لکڑی کا ایک گلاس مٹی کے دو پیالے اور مٹی کے ایک سراہی زمین پر بچانے کا ایک چمڑا ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا اس مختصر سے جہیز کو دیکھ کر چشمگانی نبی آپ دیدہ ہو گئی اور وقت کے لیے دعا لبوں پر پہنچ گئی پیارے دوستو اسی جہیز کے سامان میں ایک خاصے آٹا پیسنی والی چکی بھی شامل تھی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی دکھانے جا رہے ہیں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاصے پیسنی والی چکی چل رہی ہے اس سے آٹا بھی نکل لہا ہے اس میں دانے بھی نہیں ڈالے جا رہے ہیں اور وہ خود بخود چل لگی ہے اور پیارے دوستو اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چکی ہے اور یہ کیمرے میں ریکوڈ کی گئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چکی کو کوئی چلانے والا نہیں ہے یہ خود بخود چل لگی ہے بینا دانوں کے آٹا بھی اس سے نکل لہا ہے پیارے دوستو یہ ویڈیو کہاں ریکوڈ کی گئی کس نے کی اس حوالے سے تو کوئی سنت موجود رہی لیکن حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لارڈ لیویٹی ہے ان کے بہت سارے اور بھی موجزات مختلف کتابوں میں لکھے گئے ہیں تو وعید نہیں کہ موجزہ بھی انہیں کے گھر کا ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لارڈ لیویٹی ہے کہ جن کے سر سے ہلکا سا دوپٹہ ہٹے ایک بال نظر آئے تو وقت تھم جائے پیارے دوستو ان کے موجزات کے بارے میں کسی کو کیا شک ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنت کی عورتوں کی سردار ہی نہیں بلکہ ان کے بدن سے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرت مند اور بہادر بیٹے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی اور بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ